اسلام علیکم میں ہوں شیک سمرین آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں گلگلے بنانے کی ریسپی اسے ہر جگہ ہر تاریخے سے بنایا جاتا ہے کوئی اسے آٹے میں بناتے ہیں کوئی روے میں یا کوئی میدے میں ساتھی میں کچھ لوگ اس میں گھڑ دالتے ہیں کچھ لوگ اس میں شکر دالتے ہیں آج میں جو آپ کو میتھر سے بتاؤں گی اسے یہ تو بہت تھی باہر سے کرسپی اور کرنچی بن کے تیار ہوں گے ساتھی میں اندر سے اتنے ہی سوفٹ ہوں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ہمبر ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئیں کہ میں نے اسے کس طرح سے بنایا تھا سب سے پہلے میں نے یہ سوجی لے لی ہے ایک کٹھوری روا لیا ہے اگر آپ اسے ویٹ میں میجر کریں گے تو یہ دائی سو گرام ہے اسے اب میں دوسرے پتیلے میں ٹرانسفر کر دوں گی آپ دیکھ ستے ہیں بہت ہی باریک سوجی ہے یہ اب اس میں میں ایڈ کروں گی شکر شکر میں نے دیڑ کپ لی ہے اگر آپ اسے ویٹ میں میجر کریں گے تو یہ تین سو پچھتر گرام ہے اب اسے میں تھوڑا سا پانی ڈال کر مطلب میں زیادہ پانی ایڈ نہیں کروں گی ہاف کپ سے بھی میں کم پانی ایڈ کروں گی اس میں کیونکہ شکر بھی اپنا پانی چھوڑیں گا جب یہ شکر روا مل جائے گا اچھے سے تو اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا شکر بھی اپنا پانی چھوڑیں گا ساتھ ہی میں میں اس میں کویا ایڈ کروں گی کویا میں نے ہاف کپ لیا ہے آپ چاہے تو پچاس گرام لے یا سو گرام لے آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اب اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں جس طرح سے میں مکس کر رہی ہوں اسی طرح سے ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ کیک ہویا ہمیں تھوڑے سے لمس ہوتے ہیں ہمیں اسے پوری طرح سے لمس فری کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے اپنی ہاتھوں کی مدد سے میں جس طرح سے کر رہی ہوں بلکل ایسے ہی کرنا ہے اب ہم اسے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے ساتھ سے آٹھ گھنٹوں کے لیے تاکہ ہمارا جو روا ہے اور شکر ہے ایک دوسرے میں مل جائے آٹھ گھنٹے ریسٹ کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ایسٹ اس لیے میں ایڈ کر رہی ہوں کہ اسے یہ بہت ہی نرم اور سوفٹ بن کے تیار ہوتے ہیں ساتھی میں اس میں میں ہاف ٹیبل سپون الائچی پاونڈر دالوں گی اگر آپ چاہے تو اس میں سوڈا یا پھر بیکن پاونڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جلدی سے کڑک ہو جاتے ہیں مطلب وہ جب ہی تورت آپ اس کو اسی ٹائم پر یوز کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں بعد میں آپ اسے سٹور نہیں کر سکتے ہیں ایڈز ملانے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ اسے آپ کچھ دنوں کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں اور وہ اسی طرح سے سوفٹ رہتے ہیں اب اسے میں اچھا سے مکس کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کا ریلسٹ دوں گی تاکہ ہمارا ایڈز بھی ایکٹیویٹ ہو جائے میں نے آرڈری پین میں آئل رکھ دیا تھا گرم ہونے کے لیے میں میڈیم فلیم پر چھوٹے چھوٹے سے پوشن دالوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے میں چھوٹے چھوٹے سے پوشن دال رہی ہوں بلکل میڈیم فلیم ہے ہائی فلیم بلکل بھی نہیں کرنا ہے اور ایک بات کا ضرور دھیان دے کہ اگر آپ اسے دالے تو تھوڑی دیر کے بعد اسے زلدی سے ہلا دے ورنہ اس کے اوپر بلیک بلیک سے مارکس آ جاتے ہیں ہمارے گلگلے ذرا کالے سے لگتے ہیں تو وہ بلکل بھی نہ آنے دے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے میں نے جو گلگلے بنائے ہیں وہ ان کا کلر کتنا اچھا آیا ہے یہ ہو چکے ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے میں ایک ٹیشو پیپر پر اسے نکال لوں گی تاکہ اس کا سارا ایکسٹر آئیل نکل جائے بہت ہی مزے کے بن کے تیار ہوتے ہیں آپ ضرور سے ٹرائی کیجئے جتنے یہ باہر سے کرسپی ہوتے ہیں کرنچی ہوتے ہیں جب بنائیں گے آپ کو خود سمجھ میں آئیں گا کہ یہ کتنے سوفٹ بن کے تیار ہوئے تھے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کیجئے فیملی اور فرنس میں شیئر کرنا نہ بھولیں اگر آپ لوگ میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بینہ نہ جائے بل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری آنے والی لیٹس اپ ڈیٹ کی نوٹیفکیشن ملتی رہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا جزاک اللہ